ہلو بھائیسز ویلکم تی گروہ ہندی جارو اور یہ ریڈنگ ہے 5th of July سے لگے 11th of July تک کی تو چلی دیکھتے ہیں آپ کے لئے یہاں میسجز ہے اس ویگ میں اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لف میں میسجز فور بھائیسز 4th of Cups 6th of Swords 9th of Swords The Hermit اور The Fool OK So ہمارے پاس ہے The Hermit Hermit کیا ہونے کا مطلب ہے کہ یہ پھرسن لاسٹ ہے اپنی ہی دنیا میں اکیلا ہے بالکل اور اس وقت یہ پھرسن بہت کچھ سمجھ پا رہا ہے اپنے ہی بارے میں The Hermit اس فیز کو بھی درشاہ تکتا ہے جہاں پہ یہ پھرسن ابھی آپ کو فیز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کے پاس آپ کے سب ہی سوالوں کی جواب نہیں ہیں یہ پھرسن اس وقت اپنے سپیس میں ہے اور کچھ وقت وہی رہنا چاہتا ہے یہ پھرسن سوچ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سیچویشن سے باہر لائیں گے I think یہ ہے آپ دونوں کے بیچ ہوئی کسی پرابلم کے بارے میں یا کسی آرگیومنٹ کے بارے میں جہاں یہ پھرسن کچھ زیادہ ہی دور تک چلا گیا جہاں بات آتی ہے باؤنڈری کرس کرنے کی یہ پھرسن جانتا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں وہ obviously unacceptable تھی اور اگر آپ نے وہ باتیں ان سے کہیں ہوتی تو کیا وہ کبھی بھول پاتے یہ سوال ان کے مند میں ہے also nine of swords کے ساتھ یہ پھرسن سوچ رہا ہے کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی self-centered ہو گئے تھے ان کا فوکس صرف خود پہ ہو گیا تھا اور اب وہ یہ فیل کر رہے ہیں جیسے کہ اب اگر وہ چاہے بھی تو بھی کسی اور سے connect نہیں ہو پا رہے so یہ self-centeredness اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ یہ پھرسن اپنے ہی space میں limited ہو گیا اور اب انہیں لگتا ہے کہ کوئی نے سمجھتا بھی نہیں ہے اس پھرسن کے پاس اب کچھ بچا ہے تو وہ بس regret ہے وہ بس doubts ہے insecurities ہے اور یہ پھرسن نہیں جانتا کہ وہ ان سے کیسے deal کریں گے also ہمارے پاس six of swords ہے تو یہ پھرسن جیسے لگتا ہے کہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ انہیں اب ضرورت ہے تھوڑا اپنے اندر بدلاو لانے کی تھوڑا سا softness دکھانے کی also اگر انہیں آپ سے باتیں کرنی ہے دوبارہ اس relationship کو ٹھیک کرنا ہے تو انہیں offer کرنی پڑے گی friendship and اگر آپ اس پیجن کو دیکھیں تو وہ یہ branch لے کے آرہا ہے یہ branch ہے happiness کے بارے میں یہ branch ہے blessings کے بارے میں تو یہ پھرسن یہ محسوس کر رہا ہے کہ شاہد انہیں آپ کو offer کرنا چاہیے اپنا love کیونکہ جب تک وہ کوئی initiative نہیں لیں گے تب تک آپ بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ ان کے من میں چل گیا رہا ہے آپ بھی misguided ہی رہیں گے آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ exactly کیسا feel کر رہے ہیں so اس پرسن کو لگتا ہے کہ آپ communicate کرنا ضروری ہو گیا ہے and four of cups کے ساتھ یہ پرسن وہ کرے گا بھی کیونکہ بینہ communication کے کچھ بھی possible نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے سب کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ان کے بینہ کہے بھی آپ اپنے آپ چیزوں کو عزیوم کر لیں گے یا ان کی body language read کریں گے یا ان کے من کو پڑھ لیں گے so اس پرسن کو آلریڈی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں یہ ایک اچھی بات بھی ہے کیونکہ اس کے بعد یہ پرسن نیکسٹ سٹیپ کی طرف بڑھے گا یعنی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں انٹریسٹ لے گا جو کی ٹھیک کی جانی چاہیے انہیں سیلف ریفلیکشن کا ٹائم چاہیے اور دا ہرمت انہیں وہی دے رہا ہے یہ پرسن اپنے سپیس میں ہے اس وقت اور اپنی کمیوں کو اپنی اچھائیوں کو اپنے ڈاک سائد کو ہر چیز کو انیلائز کر رہا ہے اور اسے بیلنس کرنے کا طریقہ ڈھون رہا ہے تو دے فول کے ساتھ یہ پرسن جیسے لگتا ہے آگے کی جانی پہ جانا چاہتا ہے اور یہ پرسن اب اپنے انٹیوشن سے بھی گائیڈ ہے اپنی فیلنگ سے بھی گائیڈ ہے سو دے فول انہیں اب رسطہ دکھا رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ بہتر ہوگا کہ اپنے ایموشن کو اگنور نہ کریں کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہے تو ان کے لیے آگے اور زیادہ جرنی کھٹھین ہو جائے گی ساتھ ان کے پاس صرف رگریٹ اور گیلٹ ہی رہے گا دے فول انہیں ایتنا کنٹرول کر رہا ہے کہ اب یہ پرسن چاہے بھی دہ ہرمت موڈ میں رہنا بہت لمبے سمیے کے لیے تو وہ بھی پاسیبل نہیں ہو پائے گا اس پرسن کو کوئی طریقہ ڈھونڈ نہ ہو گا اس سیچویشن کو سالف کرنے گا کیونکہ ان کے ایموشن انہیں بہت زیادہ انسٹیبل فیل کرا رہے ہیں اور یہ پرسن اس طرح کی سیچویشن میں نہیں رہنا چاہتا حالکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے تو یہ سب سے ریزنیٹ نہیں ہوگی انرلجی ریویرز ہو سکتی ہے اگر آپ خراس وچ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے ویک کی ریڈنگ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس مل جائے گا ہمیشہ کی طرح چلی آگے بڑھ دیکھتے ہیں اور کیا میسیچے ہیں آپ کے لئے پیسس 10 of cups the emperor 10 prince 7 of cups and 8 of cups okay so میری باست the emperor the emperor سوچ رہا ہے کہ اس کے لئے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں emperor اس person کے دوسرے سائٹ کو درش آتا ہے جو کہ کافی زیادہ stubborn ہو سکتا ہے کافی زیادہ fixated ہو سکتا ہے کسی بات پر اور dominating بھی تو اس person کو یہ ریالائز ہو رہا ہے کہ انہیں شاید اپنی زد کو چھوڑنا چاہیے وہ اتنے زیادہ فوکس ہو گئے تھے اپنے اوپر کہ انہوں نے یہ بھی دھیان نہیں دیا کہ دوسرے ان کے ایکشن سے اور ان کے ورڈ سے کتنے زیادہ ہرٹ ہو رہے ہیں سو temperance کے ساتھ چینج آرہا ہے حالانکہ یہ چینج تھوڑا سلو ہے جس تیزی سے آپ چاہیں گے اتنی تیزی سے ابھی چیز بڑھ نہیں رہی ہے بٹ اچھی بات یہ ہے کہ چینج آنا شروع ہو گیا ہے سو ہمارے پاس ہے سیون آف کپس سیون آف کپس کے بہت سارے بھرمہ 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 دور ہو گئے ہیں انہیں پہلے لگ رہا تھا کہ پرفیکٹ ہے بات اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ پرفیکشن ان میں نہیں پرفیکشن آپ کے پیار میں تھی اسی لئے آپ انہیں اتنا امپورٹ فیل کرا رہے تھے آلسو ایت آف کپس کا کارڈ ہے تو یہ پرسن آپ کی مدد چاہتا ہے حالانکہ اتنی جلدی آپ سے مدد مانگیں نہیں آلسو ٹین آف کپس بھی ہے تو یہ پرسن جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ آپ چاہیے رسپیکٹ اور آپ چاہتے ہے لف اور اس کے سوائے آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے وہ آپ کو اس سے زیادہ کچھ آفر بھی نہیں کر سکتے سو اب جا کے اس پرسن کو بہت ساری چیز ریالائز ہوئی ہیں جب یہ سیچویشن کریئی ہوگئی اور وہ دہ ہرمیت موڈ میں چلے گئے اور دہ ہرمیت موڈ یہاں پر ضروری تھا اس لئے یونیورس نے ایسا کچھ ہونے دیا ویسے بہت سارے کپ سے آپ کے ریڈنگ میں ہو سکتا ہے آپ کسی دوسرے واتر سائن سے ڈیل کر رہے ہو سکتا ہے کیونکہ کپ ہے تو واتر ہے اور سک کے لئے یہ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے آپ اپنے سیچوویشن کے اکھورنگ اسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں تو چلی دیکھتے ہے آپ کے لئے اور ایک میسیج کیا ہے پالسز جوان آف 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 بات ہے بائیس اپنے پرپس پہ فوکس کیجئے کہ آپ اپنے لئے کیا چاہتے ہے کس طریقے کا فیوچر جاتے ہیں اور کسی بھی طریقے کے ججمنٹ کا ڈر اپنے مند سے نکال دیجئے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے تو آپ کو جج کیا جائے دیں گے سویک کی ایوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تینکس فر وچن تین نیکس ویدیو بائی